بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خدا کی بستی ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس لاہور میں ایک ایسا انیشیٹف جو کی اب بیاد دہانی قرار ہے پاکستان کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو اہوانوں میں بیٹھنے والے اور وہ تمام لوگ جن کا کسی بھی حوالے سے اپنی بنیاد سے اپنی ذات سے یا اپنی ذات سے بھی ہر جڑیوی ہر چیز کو جب آج کے اس دور میں پروموٹ کرنا ہو اس کو ویلیو کرنا ہو تو وہ پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ڈیجیٹل پلیٹ فارم آج گلوبلی ایک ایسے نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ قومیں اس کو ڈیٹا کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیو فینومناز آ رہے ہیں جس میں وہ نا صرف دنیا کے حوالے سے گلوبلی ایسے ڈیسیشنز لے رہے ہیں ایسے انویٹیو آئیڈیاز لہ رہے ہیں جس سے دنیا کو احران کیا ہے بلکہ اس سے وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ یا اپنے مفادات نیشنل انٹرسٹ کو وہ بڑے پروفیشلی اس کو حاصل کر رہے ہیں تو آج پاکستان میں ایک ایسی وائبرنٹ نیشن 220 ملین جس کی پاپولیشن ہو تو آصف آفان صاحب اور ان کے بھائی دوست پارٹنر تارک بھائی اور باقی جو ان کی ٹیم ہے وہ ایک ایسا انیشیٹیو لاہور سے انہوں نے سٹارٹ کیا جو کہ کلچرل حب ہے جو کہ سینٹر آف ایکسلنس ہے فروم آر آئیڈیولوجی فروم آر روٹس پوائنٹ پوائنٹ آف یو تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس ہے یہ اب اپورٹونٹی پروائیڈ کر رہا ہے ڈیجیٹل ایرینہ میں کہ پاکستان پاکستان کے مفادات پاکستان کے روایات پاکستان کا اقدار پاکستان کا کلچر پاکستان کی ڈائیورسٹی پاکستان میں ٹوریزم ہو پاکستان میں جو بھی پاکستانی قوم کے حوالے سے جو وہ گلدستہ ہے یا پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بات ہو یا پاکستان کی یوت کو ایڈوکیٹ کرنا ہو یا پاکستان میں وہ تمام کی سٹیک اولڈر بزنس کمیونٹی ہو کوئی بھی سکول آف تھوٹ ہو آج اس کو ایک پلیٹ فارم مل ہے جہاں پہ آج میں بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ میڈیا ہاؤس جس کا نام خدا کی بستی ہے اور جب آپ یہاں کا وزٹ کریں تو آپ کو کچھ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ یہ اس فلوسفی کے پیچھے ہے کیا اس فلوسفی کے پیچھے وہ عام پاکستانی ہیں عام لوگ ہیں جن کو نہ پوچھا گیا نہ جن کو ویلیو کیا گیا تو آج اس ڈیجٹل ایرڈہ سے عام آدمی کی بات ہوگی پاکستانی کی بات ہوگی چاہے وہ ریڈی لگانے والا ہو چاہے وہ بس کنڈیکٹر ہو چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈابوں پہ عام پاکستانی بیٹھنے والا ہو چاہے وہ بازاروں میں وہ عام لوگ یا وہ زمیدار یا وہ کسان یا وہ مزدور جو میری بنیاد ہے میری پہچان ہے یہ وہ خوبصورت پاکستان یا وہ پاکستان ہے جس کو ہم شاید کئی بلا چکے ہیں تو اب وقت آگیا ہے کہ آئیں اس ڈیجٹل میڈیا ہاؤس اور اس سے جڑے ہوئے تمام پلیٹ فارمز کو یوز کر کے اپنے رب کو رب کے محبوب کو پھر اپنی بنیاد کو اپنی ذات کو اور اس درتی ماں کو اور اس درتی ماں سے جڑی ویئر چیز کو ویلیو کریں میرا رب ان کو کامیاب کرے اور اللہ ان سے خیر کے کام لے انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی